جائے شرن دیو سلدان جی دیب دان سے مجھے بہت لاب ملا ہے مطلب کہ میں بہت پریشان تھا شب نام تو بتائیے پہلے ہرنڈر سنگھ کہاں سے آئے ہو میں پریت گیا سے اچھا اچھا بتا اب بتا نہیں میں بجرنگ بلی مہارات جی کہ آپ نے بولا تھا دیب دان کرنے کے لیے تو میں پانچ دیب جلاتا تھا تو مطلب کہ میں پریشان تھا پہلے بہت مطلب کہ میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا تھا پہلے بھی دھام پہ گیا کہ بھاں کوئی راستہ دیکھا دو میں بہت پریشان ہوں کہیں نوکرین نہیں لگتی کچھ کام نہیں ہے لوگ ڈاؤن اور ہو گیا اور پریشان بہت مطلب کہ مجھے پتا مجھے یہ یقین نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ ہوگا پچھین یہ یقین نہیں تھا اتنی جھل دیو جائے گا مطلب میں پانچ دیب دان کرتا تھا روز دل سے ارداس لگاتا تھا بڑھرنگ بلی مہارات میں آپ کو ساکشی مان کر یہ سب کچھ بول کے آپ جانتی کے ساتھ میرے گھر آئے ہیں وہ سب کچھ بولتا تھا دل سے پورا ایک تم تڑپ سے مل رونے لگ جا مطلب کی بہبان جی کے لئے ہنمان جی کے لئے تو مجھے اتنا ہوا کہ میں چاہ بتاؤں اور نوکری بھی ایسے لگی مجھے مطلب کی پہلے میں فون کرتا تھا کہ کہیں نوکری ہے کوئی نوکری ہے اس بار میں نے کچھ نہیں کیا خود سے مجھے فون آیا اور اس بندے نے جبردستی مجھے بلایا کہ آ تو کر اور میں نے زیادہ ایفرٹ بھی نہیں لگا ایسے لگی نوکری ہیں کیا بات ہے سردار جی کے لئے تعلیم مطلب پہلے میں کیا ایک راؤنڈ دیا دو راؤنڈ دیا تین راؤنڈ دیا مجھے میرے پاس آئے کیوں تھے آپ میں تو اس کو لے کہا تھا کس کو مجھے آپ کو نہ مونا میری بھی تو میں اس کو لے کہا تھا مجھے پرولم تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی پھر دو پرولم تھی میری اور ان تی ان کی جوپ نہیں لگ رہی تھی مجھے ویسی پرولم تھی اوپری تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی تو آپ کو دھرد رہتے تھے بوڑی میں آپ تو نہیں آتی آپ ٹھیک ہوگی آپ نے کسی اور دوائی سے آرام نہیں ملیں گے سب سے بڑی بات یہ میں اس کی ان کے ڈاکٹروں کی وہ بند نہیں کھلانا چاہتا تھا دکان لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن میں جو بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے ڈاکٹر اس کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ اگلا مریض نہیں آئے گا اور اس کی جیب سے سب کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ماریا اتنے بڑے بڑے تیل سے آرام ہوا تو ایک دیپ دان کرتے ہیں کتنے دیپ دان کرتے ہیں پانچ دیپ دان روچ کیا بول کے کرتے ہیں میں شنی مہاراج کو دیپ دان کرتی ہوں میرے روکوں کا نیوارن نیوارن کیجئے اور جو بھوت پیتہ دیکھ اور پترہ دی دوش ہے اسے مکتی دیجئے اور شانتی دیجئے مکتی اور شانتی بولنا ہے اور روک کا نیوارن بولنا ہے اور پھر اس میں سے تیل لے کے آدھے گھنٹے بعد وہ لگا لینا ہے پھر آپ ایک نیا چمتکار دیکھیں گے ایک نیا آفتار دیکھیں گے کہ آپ کی جو سکین ہے جو سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے اور گل گئی تھی نا اور برا حال ہو جاتا ہے ایک چھوٹا ساتھ دانہ رہ گیا ہے ایک چھوٹا ساتھ دانہ کیا بات کرے ہو آپ نے دیکھا تھا اپنے اگروں سے آپ گواہ ہیں اس بات کے بھئی میں اس کو لے لے گئے گئی ہوں اچھا آپ کے بھکتی کے کیا نوبا ہوئے ہیں جیسے پہلے میں ہم جیسے میڈٹیشن کرتے تھے یا جاب کرتے تھے یا ہم جود باتی گھر میں کرتے ہیں ریگولر جو کرتے ہیں بٹ اس سے اتنا فیکٹ نہیں نظر آ رہا تھا میں نے کہا کہ اوم نمشوی اوم کا جاب کرنا ہے ہم نے وہ میں نے کتنا ایک ہفتے ٹرائی کرا تو آپ نے بولا نا جب دہی دیو داپنا وہ دینے لگتے ہیں خلو دینے لگتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا وہ نہیں لگتے ہیں دکھ 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 کبھی ہاں کبھی ہاں ہو رہی ہے وہ شروع ہو گئے کیا ہفتے میں میں بتاؤں گا دیپ دان سے مجھے بہت ہوا ہے مطلب کی میں میرا مطلب کی اس چیز کو نہیں مانتا تھا نا میں تو گردوار نہیں مانتا ہوں پر اب کیا بتاؤں خوشی ہے بہت ہے کیونکہ میرے کبھی ایسے ہوا نہیں دکھ دکھ پیٹ میں یہاں اور دیپ جیسے دیپ جلاتا تھا نا میں کبھی تو میرے دیپ میں کبھی فول نہیں بنی اور میں پانچ دیپ جلائے کچھ دن باپ فول بننے لوگے بڑے بڑے فول اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ بھوان جائے میں لکھ سے جلایا دیپ اتنا بڑا فول اتنا بڑا فول میرے جندگی میں نہیں بہنا یہاں پہ آنے سے بہت کے بہت خائدے لیکن میں پھول کو دا پریشنہ نہیں جیتا یہ پھول کا مطلب کیا ہوتا ہے پھول کا مطلب ہے پھول اتنا بڑے بڑے فول ہم چار پانچ سال سے دیپ جلا رہے ہیں کبھی نہیں بنے چار پانچ سال سے میرے پہلے سے بنتے تھے پہلے سے بنتے تھے چلو سردار جی کی جوت میں پھول بھی بننے لگے اس کے لئے بھی تعلیہ ہو جائے ایک تو آپ دونوں بہنیں ٹھیک ہو گئی ہاں یہی آپ کی وہ ہو گئی آپ کا سب کچھ ہو گیا آپ لوگ ٹھیک ہو گئے اوپر سے نوکری بھی لگ گئی اور شریر سوست ہو گیا اور سردار جی کی نوکری بھی لگ گئی کم نے بھی بہت اچھی ملیا سردار جی کو لگزر میں لگی ہے لگزر بہت بڑی کمپنی ہے پین کی کمپنی ہے لگزر ہاں وہ میں نے پتھا ہے دیکھئے میں نے دیکھیں سردار جی اگر آپ لگزر کا ایک پین ہمیں گفت کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن چوری کر کے نہیں کریں گے بہت سارے لوگ اپنی کمپنی میں ڈاکہ مار لیتے ہیں کیوں جی تو چوری کبھی نہیں کرنی ہے بینہ چوری کی آپ مجھے ایک پین خرید کے دیں گے اپنی کمپنی سے ٹھیک ہے میں آپ کو سوپتا ہوں پہلے تو اپنے ہاتھ لمبے کر کے دکھا اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ یہ چھوٹے ہاتھ والے کھاندان کی لڑکی ہے جان سے دیکھ لو ایک بار اور یہ اٹھا کے دکھا بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا سردار سردارنی سب سے خوبصورت سردار سردارنی دنیا کے جائے شرید